نمسکار دوستو جوائنٹ اور ہڈیوں کی کوئی بھی تمسیہ ہے تو اس کے دو ہی مین علاج ہیں ایک تو آرام ریسٹ اس کو آرام دیجئے یا دوسرا ایکسرسائز یہ دونوں چیزیں اگر دیکھیں تو ایک دوسرے کی بلکل اپوزیٹ ہے ریسٹ کے بلکل اپوزیٹ ایکسرسائز ہے لیکن اسی کے بیچ میں بون اور جوائنٹس کے ہر ایک بیماریوں کا لگ بگ علاج ہے باقی میڈیسین ہے سرزری ہے وہ تو الگ چیز ہے لیکن باقی سبھی چیزوں کے علاج کے بیچ میں یہی دو چیز ہے یا تو ریسٹ دیجئے جسے اگر کوئی بھی کسٹ ہے اگر نیا ہے بلکل ایکیوٹ ہوا تو اس میں ریسٹ دینا رہتا ایک آئیک پیکچر ہو گیا تو ہڈی ٹوٹ گیا ٹوٹ بھی گیا تو ہم لوگ کیا ریسٹ دیتے ہیں پلاسٹر لگاتے پلاسٹر لگا کے کیا کرتے ہیں ایک جگہ پہ رکھتے ہیں ریسٹ دینا ایک آئیک گردن میں آپ کو کسٹ ہو گیا ایک آئیک گردن آپ کی جس کو بولتے ہیں کہ چور چل گیا کتنا لوگ کا گردن ہلانے بلانے میں دکت ہوتی ہے ایک آئیک سبھیرے اٹھے ریسٹ کتنا بار بیلٹ دیتے ہیں گردن کا بیلٹ چھٹکا مار کے ہلانا نہیں ہے اوپر نیچے نہیں کرنا ہے کمر میں ایک آئیک کمر میں درد ہو گیا بہت لوگ کو ایک آئیک کچھ اٹھائے اور کمر میں درد دے گیا ریسٹ میں رہیے جھک کے کچھ وجن اٹھانے والا کام بلکل منا کرتے ہیں لوگ ریسٹ میں رہنا ہے نیچے بیٹھنا اٹھنا منا کرتے ہیں جوائنٹ کے بھی تکلیف ہڈی کی بھی بہت جو تکلیف ہے رہتی ہے جوائنٹ میں آرثرائٹیس ہے تو اگر ایک آئیک اگر کسٹ بڑا ہے تو ریسٹ دیجئے ریسٹ سے اس کو آرام ملتا کسٹ میں کمی ہوتی ہے لیکن اگر وہی تکلیف اگر بہت پرانی ہو گئی کرونک ہو گئی تو اس میں ایکسرسائز ہے گردن کی تکلیف ہے کیا ایکسرسائز کریں گے بہت ساری ویڈیوز میں نے میرے چینل پر اگر آپ ہمارے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز میں نے دیئے ہیں جس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو گردن کی تکلیف گھٹنے کی تکلیف میں کیا ایکسرسائز کرنا کمر کی تکلیف میں کیا ایکسرسائز کرنا کمر کے لیے سلپ ڈسک میں کیا ایکسرسائز کرنا سیٹکہ میں کیا ایکسرسائز کرنا اس کو یوز کرنا ہے لیکن اگر وہ تکلیف chronic ہے تو exercise کرنا ہے تاکہ مانسپیشیاں مجبوت ہو کمر کی مانسپیشیاں مجبوت ہو اس کے لئے exercise کیا exercise کرنا ہے میرے چینل پر بہت سارے ویڈیوز پڑھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں old days میں خاص کر کہ جب 50 سل سے زیادہ عمر ہو گئی اور گھٹنے کی تکلیف بہت ہی common ہے ہمارے ہم گھٹنے کی تکلیف بہت زیادہ کسٹ ہے تو ریسٹ بائی چلنا پھرنا کم کرنا ہے کیوں کیونکہ سیڑھی چڑھتے ہیں تو نورمالی اگر ہم کھڑے ہیں ایک روپیہ وزن پڑھا سیڑھی چڑھتے ہیں پانچ چھے روپیہ وزن پڑھتا ہے جوڑ بہت پڑھتا ہے سیڑھی چڑھنے اترنے کا منہ کرتے ہیں چڑھنا بھی ہے تو ایک ایک سیڑھی چڑھنا ہے لیکن زیادہ دن تک اچھا رہا اس کے لئے exercise کرنا اور exercise کیا کرنا کس سٹیج میں کیا کرنا بہت سارے ویڈیوز میں نے خاص کر کے گھٹنے والے مریج کے لئے ہمارے چینل پر دیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہمارا یہ ویڈیو اچھا ہے تو ہمارے چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کریے اور اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تک ہمارے ویڈیوز بہت سارے ویڈیوز ہیں لگبک دو ڈھائی شو ویڈیوز ہم نے بنایا ہوا ہے بون اور جوائنٹس کے اوپر جس کا بینفیٹ ملنا چاہیے اور یہ تب ہی ملے گا جب زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو ہمارے اس پوسٹ کو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اس کو سیئر کریں گے کیونکہ آج کے جوانے میں ڈیجیٹل ایج میں سیئرنگ is کیئرنگ آپ کے سیئرنگ سے بہت لوگ کا بلہ ہوتا اور میرا بھی بلہ ہوتا کہیں نہ کہیں جو میں ایک اچھائی کی چین بڑھا رہا ہوں وہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچھتی ہے دھنے باد دوستوں تھانک یو لیو ٹھنک ہل دی بی ہل